بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوستو دیش کے 130 کروڑ لوگوں کو بڑا چھٹکا موڈی سرکار نے لیا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے پورا مملہ آگے ہم آپ کو بسار سے بتائیں گے وہیں آگے لی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوستو سی بی آئی کو لے کر کے مدراز ہائی کورٹ کا بہت بڑا بیان جس کے بعد موڈی سرکار کو بڑا چھٹکا لگا ہے کس طرح سے اس پر بھی آگے جانکاری دیں گے وہیں آگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کسانوں کا بی جے پی نیتاؤں کا بھینکر ویرود کسانوں نے ایک بار پھر سے بی جے پی نیتاؤں کے خلا مورچہ کھولتے ہوئے ویرود کیا ہے یہ تاجہ اپڈیٹ سامنے آر اس پر بھی جانکاری آگے ہم آپ کو بسار سے دیں گے وہیں آگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کی طالبان نے افغانستان کے قبضے کے بعد لگاتار اشرف گنی جو کی وہاں کے پورو راشت پتی ہے ان کے اوپر یہ سوال کھڑا ہو رہا تھا کہ آخر وہ کہا ہے تو اب فائنلی افغانستان کے پورو راشت پتی اشرف گنی کے طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے چوکانے والے کھولا سکیے ہیں اس کی بھی جانکاری دیں گے وہیں آگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دیش میں کروڑوں لوگ بے رجگار ہونے کے بعد جب یوہاں اب نوکری مانگنے کے لیے سڑکوں پر آ رہے ہیں تب یوہاں کو کس طرح سے پیٹا جا رہا ہے اس کا ایک اور تاجہ معاملہ بی جے پی شاست راجر مدھ پردیش سے سامنے آ رہا ہے اس پر بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سماج وادی پارٹی کے دگج نیتا آزم خان کی رہائی کو لے کر کے سنیوکت راست سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس پر بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے موڈی سرکار کے خلاف کسانوں کا ابھی ابھی ایک بہت بڑا اعلان کسانوں نے پھر سے ایک بار بڑا اعلان کر دیا ہے کیا اعلان کیا اس پر بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کی ہریانہ سرکار کا ایک اور نیا قانون کیا قانون منا اس پر بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے چھوڑی سی ریکویس ویڈو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے جب سے موڈی سرکار ستہ میں آئی ہے تب سے لگارتار لوگوں سے یہ کہتی چلی آئی ہے کہ اچھے دن آئیں گے لیکن اچھے دن تو آنے ہی رہے ہیں اچھے دن آتے جا رہے ہیں آپ سبھی جانتے ہوں گے کورونا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ پہلے ہی پوری طرح سے نیچے جا چکی وہیں کروڑوں لوگ بھی روجگار ہو چکے ہیں اور مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہے ہیں اس بھی جانکاری کے مطابق پھر سے ایک بار بتا جا رہا ہے کہ رسوئی گیس کے دام میں بھاری ایجافہ ہو گیا ہے سبسیڈی والے سیلنڈر پر پچیس روپے موڈی سرکار کی طرف سے بڑھائے گئے ہیں ساتھی ساتھ بتا جا رہا ہے کہ جو کمرشل سیلنڈر ہے اس پر ارسٹھ روپے کی بڑھوتری کر دی گئی ہے یعنی کہ ارسٹھ روپے بڑھاتے ہوئے جو کمرشل جو سیلنڈر ہے اس کے دام اب آٹ سو ستانبے روپے پچاس پیسے ہو گئے ہیں ساتھی ساتھ جو گھاریلو اتپاد کا جو سیلنڈر ہے اس کے داموں میں بھی بھاری جو ہے اجافہ کرتے ہوئے اس کو لگ بھگ جو ہے آٹ سو چھ آسی روپے کر دیا گیا ہے یعنی کہ لگاتار دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو جھٹکے پہ جھٹکے لگتے جا رہے ہیں اور موڈی سرکار مہنگائی لگاتار بڑھاتی جا رہی ہے خیر اچھے دن ہے انجوائی کرتے رہی ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کیا اگلی بڑی قبر آلی دوستو سی بی آئی جو کی موڈی سرکار کے انڈر میں آتی ہے اس کو لے کر کے لگاتار سوال کھڑے ہوتے رہے کہ سی بی آئی جو ہے موڈی سرکار کے اشارے پر کام کر رہی ہے اور جو ہے پنجرے کا توتہ بن چکی ہے اب اس معاملے پر مدراز ہائی کوٹ نے ایک بڑا بیان دے کر کے موڈی سرکار کو بڑا چھٹکا دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو دیش کے ایک اور کوٹ نے سی بی آئی کو پنجرے میں بند توتہ کہہ دیا ہے مدراز ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ سی بی آئی ایک سوائیت یعنی سوطن سنسطہ ہونی چاہیے جو صرف سنسطہ کے پرتی جواب دے ہو ہائی کوٹ نے بارہ نردیش دیئے ہوئے جو ہے موجودہ سسٹم کو بدلنے پر جور دیا ہے اور یہ آدیش دیا ہے کہ یہ آج جو سی بی آئی کام کر رہی ہے جو ہے بند پنجرے میں توتے کے جیسا ہو چکی ہے یہ آدیش پنجرے میں بند توتے کو آجات کرنے کی کوشش ہے یہ کہتے ہوئے مدراز ہائی کوٹ نے بہت بڑا بیان دیا ہے دوہزار تیرہ میں کولڈ فیلڈ آونٹن ماملوں کی سنوائی کے دوران سپریم کوٹ نے بھی کندریہ جانچ ایجنسی کو پنجرے میں بند توتا بتایا تھا لیکن ایک بار پھر سے سی بی آئی کو جو ہے کامپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا سی اے جی جیسی سوائیتہ ملنی چاہیے جو کی صرف سنست کے پرتی جواب دے ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے مدراز ہائی کوٹ نے سی بی آئی کے اوپر سوال کھڑے کرتے ہوئے موڈی سرکار کو سوالوں کے گھیرے میں ڈال کر جو ہے رکھ دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سی بی آئی پر یہ سوال کھڑے کیے گئے اس پر موڈی سرکار کیسے ریئٹ کرتی ہے لیکن یہ ایک بڑا چھٹکا موڈی سرکار کے لیے ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کے اگلی بڑی قبر آری دوستو کھسانوں نے ایک بار پھر سے موڈی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق بتا جا حلیڑ و سلو وال گاؤں میں شکی کیندر کے پردھان سما سنگھے و منڈل پردھان سنیل کمار ڈمپی کی ادھشتہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک بیٹھک ہونے والی تھی جس کا ویروت کھسانوں نے جم کر کیا ہے آپ کو ہم خبر میں بھی دکھا رہے ہیں کسانوں نے کے اندر سرکار کے خلاف نارے باجی کرتے ہوئے جب تک تینوں کالے قانون واپس نہیں ہوتے تب تک بھاچپانے تاؤں وہاں ان کی بیٹھکوں کا ویروت جاری رہ گا یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے ہریانہ کے اندر پشمی یو پی کے اندر اور پنجاب کے اندر بی جے پی کا ویرود اور بھی زیادہ تیج کر دیا ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کے اگلی بڑی قبر آرہی دوستو افغانستان کے اوپر راستپتی اشرف گنی کے بھاگنے کے بعد اب ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے اشرف گنی نے خود یہ کہا ہے کہ وہ دیش سے چھوڑ کر کیوں گئے اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ تین گاڑی بھر کر کے قیش لے کے گئے ہیں اس پر انہوں نے اب کھل کر کے بات کی ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو تالیبان کے قبضہ کرنے کے بعد افغانستان کے پور راستپتی اشرف گنی کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے تھے کہ آخر کار وہ دیش شوڑ کر کیوں بھاگے ہیں اب آپ اس قبر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اشرف گنی نے کیا کہا ہے اشرف گنی نے اپنے ویڈیو سندیس میں کہا ہے کہ پیسوں کے ساتھ ان کے افغانستان چھوڑنے کی بات سراسر غلط ہے گنی نے کہا ہے کہ تالیبان کے قبضے کے بعد اگر وہ کابل میں رہتے تو اشرف گنی نے ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کے پاس کابل چھوڑتے سمیں جوتے بدلنے تک کا سمیں نہیں تھا گنی نے کہا کہ راستپتی بھاون میں رویوار کو جو وہ سینڈلز پہنے ہوئے تھے وہ اس میں ہی کابل چھوڑنے کو مجبور ہوئے ہیں گنی نے آگے کہا آپ بلکل بھروسہ مت کیجئے بھلے ہی جو بھی ہو یہ کہہ کہ آپ کے راستپتی نے آپ کو بیج دیا اور آپ نے فائدے اور اپنی جان بچانے کے لئے بھاگا یہ آروف سراسر گلت ہے میں انہیں خارج کرتا ہوں بقول گنی میں افغانستان سے نسکاسیت ہونے کے لئے ایسے مجبور ہوا کہ میرے پاس اپنے چکپل بدل کر جوتے پہننے کا بھی سمیں نہیں تھا یہ کہتے ہوئے ویڈیو شندیز جاری کیا ہے افغانستان کے پورو راستپتی اشرف گنی نے بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کے اگلی بڑی خبر آرہی دوستو دیس وے لگاتار بھی روجگاری بڑھتی جارہی ہے میں یوہوں کے اوپر لاتھی چارج کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ دیکھئے مدی پردیس میں سرکاری نوکریوں میں بھارتی کی مانگ کو لے کر کے موکی منتری نواز گھرنے کے لیے آئے بیروجگاروں پر پولیس کا کہہ ٹوٹا ہے جانکاری کے مطابق نوکری کی مانگ کو لے کر کے نیلم پارک میں پردرشن کرنے جوٹے بیروجگاروں پر پولیس نے جم کر کے لاتھیاں برسائی ہیں جس میں کئی یوہ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں یہ پورا ماملہ بھوپال کا ہے یعنی مدی پردیس کا ہے جہاں پر بی جے پی اپنی سرکار چلاتے ہوئے وکاس کا دعویٰ کر رہی ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی دوستو آزم خان کے رہائی کو لے کر کے اب یو ایس سے بہت بڑی خبر آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق سماج وادی پارٹی کے سانسد آزم خان کے خلاب درج مقدموں کو فرجی بتاتے ہوئے اس سے خارج کرنے کی ماں کرنے والی گرنے والے آٹی آئی ایکٹیویسٹ اس معاملے کو سنیوکت راست سنگ لے جانے پر وچار کر رہے ہیں مول روف سے اترا کھنڈ کے نینی تال جیلے کے نیمہ سی آٹی آئی ایکٹیویسٹ دانش خان نے بدوار کو کہا ہے کہ انہوں نے سات جولائی کو راستی مانودکار آئیوگ میں ایک یاچکہ داخل کی تھی جس میں انہوں نے رامپور کے سپاہ سانسد آزم خان کے خلاب درج مقدموں کو فرجی بتاتے ہوئے اسے مانودکار اولنگن کا معاملہ بتاتا لیکن ان کی یاچکہ سولہ اگست کو خارج کر دی گئی تھی اس معاملے پر آپ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پھر سے اب جو ہے سنیوکت راست جا سکتے ہیں آزم خان کے رہائی کا مدہ ہے وہ سنیوکت راست میں اٹھائیں گے ہریانہ میں کھٹر سرکار کا بہت بڑا اعلان آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں ہریانہ میں اب گورگ دھندہ جیسا شبد پر روک لگا دی گئی ہے سرکار یعنی کہ ہریانہ کی بی جے پی سرکار نے اس کو لے کر کے پشٹی کر دی ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی کچھ بھی کرے اس کو گورگ دھندہ آپ نہیں کہہ سکتے یہ بی جے پی کی ہریانہ سرکار نے نیا قانون بنایا ہے آپ کے اپنے اس پر کیا رہا ہے نیچے کامل لپس کو ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چلنگ کو سبسکرائب